دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں تحریک انصاف کی اندرونی لڑائی چل رہی ہے ایک خبر سامنے آئی کہ نیاز اللہ نیازی اور شیرفزل مروت کی ہاتھا پائی تقریباً ہوتے ہوتے رہ گئے اس سے پہلے ایک خبر چلی جو میں ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہا تھا کہ کون ہوگا پارلمانی لیڈر زین قریشی کا نام آیا تھا لیکن اس کو بھی ایک گروپ ہے تحریک انصاف کا جو کہتا کہ اس کو نہیں اس کو ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن کون ہوگا عمران خان صاحب نے نام دیا ہے شیرفزل مروت صاحب کا لیکن حکومت شیرفزل مروت کو لگانے کو تیار نہیں ہے حکومت کے جانب سے بڑے واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر شیرفزل مروت صاحب کو لگایا گیا تو ایک نام حکومت نے دیا ہے کہ وہ نورالم خان کو لگا دیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن نورالم خان یاد رہے جے یو آئی ایف کے ٹکٹ پر الیکشن جیتے تھے اس دفعہ پشاور سے اور اس وجہ سے وہ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں تو حکومت ان کو نوٹفائی کر دے گی ایک بہتر آدمی کا نام دیا جائے حکومت اس بات پر اڑ گئی ہے دوسری طرف حماد عظیر صاحب نے استیفہ کیوں دیا یہ بھی ایک کس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے اس پر سیاست ہے اندرونی سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو یہ بہت سی سیاست اکٹھی ہو گئی ہے بہت سی تحریک انصاف کے لوگوں کا خیال ہے کہ اور اب عمران خان صاحب کو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا جن کہ جو بھی پیغام بھیجنا ہے وہ بیریستر گوھر کے ہاتھ بھیجا جائے کیونکہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ بھیجے گئے جو پیغامات ہیں وہ یا تو بدل دیے جاتے ہیں یا ان پیغامات میں پرابلمز آ جاتی ہیں یا وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو بدل دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک سے سنیت آدھ کاؤنسل سے جس طرح بھی دیکھ لیں ان کو علی محمد خان صاحب اسلام علیکم سلام کاشر صاحب علی محمد خان صاحب کل کل تو سنایا کہ لڑائی ہی ہونے والی تھی آپ کی کور کمیٹی میں ہاتھا پائی ہونے والی تھی جو ہوتے ہوتے بات بھی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسواللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد مولال محمد رمضان کا مہینہ ہے افطار سے پہلے میٹنگ تھی ویسی تھوڑے سے ٹیمپریچر ہائی ہوئے لیکن بیس مبایسہ تھا کوئی ہاتھا پائی والی بات تو نہیں تھی بیس مبایسہ ہوتا ہے انٹرنل میٹنگز میں گرمہ گرمی تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے میں اس کو کی بہت زیادہ سیریس نہیں سمجھ رہا جتنا اور اس پر ڈسکشن کل سے ہو رہی ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن بارال اتنا میں ضرور کہوں گا کہ بحث ہوئی تھی تھوڑی گرمہ گرم بحث تو ہوئی تھی لیکن اسی میٹنگ میں نیاز اللہ نیازی کو باہر نکل کے اس نے کہا باہر آؤ میں مربسہ میں کہا میں باہر جا رہا ہوں باہر دیکھتا ہوں میں تمہیں اور وہ باہر گئے ان کے لڑکے آئے بعد میں ان کو تھنڈا کیا گیا معاملات کو رفع دفع کیا گیا اتنی بحث مباہسے والی بات نہیں تھی معاملات بگڑ رہے تھے جس کو سمالا گیا اور یہاں میں سے بہتر جانتے ہیں گزارہ آپ تو حصہ تھے اس ساری کا پارٹی کی انٹرنل میٹنگ کی ایشیوز ہوتے ہیں ہر جگہ بحث مباہسے ہوتے ہیں پبلک میں جو تحریک انصاف کا جو نیریٹیو ہے جو عمران خان صاحب کی جیل سے رہائی ہے جو اسیران کی رہائی ہے جو منڈیٹ سٹولن منڈیٹ کے لیے جدجہد ہے اصل ہمارے ایشیوز ٹارگٹ وہی ہیں اور اسی پہ کل نانٹی نائن پرسنٹ آف دا ٹائم آف کور کمیٹی وہ سپنٹ تھوڑا سا بحث مباہسے میں گرمہ گرمی ہوئی جو ایک فطری عمل ہے کوئی ایسی ایکسٹرارڈنری بات نہیں سر لیکن یہ یہ تو بہت سے لوگ شیرمزل بروت صاحب جس طرح آپ نے آپ کو کیری کرتے ہیں یا جو بات گفتگو کرتے ہیں یہ بات شروع ہوئی تھی جس طرح انہوں نے پنجاب کی فوروٹ بلوک کے بارے میں کہا انہوں نے کہا ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے اور جس پالیسی کے خلاف جا کے انہوں نے وہ بیان دیتے ہیں اور اس کی کوئی اکاؤنٹی میلیٹی نہیں ہے سسٹم کے اندر اور اس کے اندر کیا کہا تھا انہوں نے ذرا سنیں ذرا آہ آہ شیرمزل مروت صاحب نے کیا بات کہی تھی بیز ہماری نشستری کاؤنٹنگ میں مزید پنجاب میں ان کو ملنے والی ہیں اور دوسری بات یہ ہیں کہ پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں فارور بلوک پیدا کریں یہ فارور بلوک کی خبر پہ ہی فردوس نکوی صاحب کوئی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں خود مروت صاحب جس کے بعد یہ سارا معاملہ مروت صاحب نے اس کا جواب دینا شروع کیا گرمہ گرمی ہوئی کسی نے کہا میں شویب شائن نہیں ہوں باہر آؤ میں دیکھتا ہوں یہ کچھ زیادہ نہیں ہوگی آپ طریقہ انصاف میں کو لڑائی شڑائی پہ سنائے کو بڑھتی جا رہی آپس میں آپ سب کی نہیں میرے خیال میں جو کنفیوزن پہلے تھی وہ تو کافی کم ہوئی ہے دیکھیں کاشف صاحب آپ طریقہ انصاف کو ایک عرصے سے کور کر رہے ہیں بڑا ایک فطری عمل ہے کہ عمران خان صاحب جب جیل میں گئے ہیں اور ہماری مین پولیٹیکل لیڈرشپ جیل میں چلی گئی کچھ ہمارے بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے پارٹی میں بڑا رول تھا فار اگزامپل عصد عمر صاحب یا فواد چودری صاحب یا علی زیدی صاحب یا عمران اسماعیل صاحب یہ بڑے نام تھے طریقہ انصاف کے وہ لوگ جب گئے ہیں ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے پھر وقلہ نے آکے مشکل وقت میں سنبھالا دیا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان وقلہ کو کہ اتنی مشکل صورتحال تھی کہ کوئی گھر سے نکل نہیں پا رہا تھا ان لوگوں نے زبردست کردار ادا کیا اب اس ساری ایک ترمائل کے صورتحال سے طریقہ انصاف نکلی ہے یہ آگ کے دریا سے یہ جماعت نکلی ہے کوئی مزاق نہیں ہے جماعت سے اس کا نشان چھین لیا گیا لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا گولیاں کھا کے جیل میں پڑا ہوا ہے ہمارا لیڈر اس کی دو سو سے زیادہ کیسز کر دیا گیا ہے ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ مین فریم جو آپ کی انہی چینلس پہ بیٹھ کے طریقہ انصاف کو ڈیفینڈ کرتے تھے زبردستی پارٹی چلوائی گی تو بہت کچھ ہوا ہے تو ان حالات میں یہ ایکسپیک کرنا کہ سارا کچھ بلکل سو پرسنٹ صحیح ہو میں اب بھی کہتا ہوں کور کمیٹی نے ہماری جو چیئرمن جو خان صاحب نے بنائے گوہر صاحب نے عمر عیویب صاحب بالخصوص اس میں شبلی فراز صاحب کا نام لینا ضروری ہے علی امین خان گنڈا پور صوبہ پختون خواہ میں حماد عدر صاحب پنجاب میں لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے مشکل صورتحال میں پارٹی کو انٹیکٹ رکھا ہے